بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج فیفت محرم ہے 11 جولائی 2024 ہے دن کا قاس بہت سی دعاوں کے ساتھ پربرٹکار ہمیں اپنی رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھیں جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے ایک ایپی مدد پھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کچھ آم خبروں کی نیوز کو پورا دیکھے گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز کا آرامت ہوں تینے لائک بھی کر دیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں پریز تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمیں پریس کریں تاکہ نیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پر وقت پہنچتی رہا کریں سعودی کیپٹل سٹی ریاد میں سپورٹس بولیور پروجیکٹ کے سپورٹس ٹاوہ کے ڈیزائن کو پروف کرتے ہوئے یہ رویل کیا گیا ہے کہ یہ بیلڈنگ وارٹ آلیچ بیلڈنگ ہوگی جس میں ڈیفرنٹ انڈور سپورٹ کورٹس ہوں گے سعودی کراون پرنس محمد بن سلمان کے اس پروجیکٹ کی پریزیڈنسی میں اس پروجیکٹ کے ڈیریکٹر نے اعلان کیا ہے کہ سپورٹس بولیور ریاد کے ان فور پروجیکٹس میں سے ایک ہے جو ویجن ٹوہنی تھرٹی کا سب سے بڑا ایسنشل یونٹ ہے سپورٹس بولیور ریاد سٹی میں ون تھرٹی فائیو کلومیٹر تک ہوگا اور اس کا ٹوٹل انٹرنل ایرہ ایرے پور تاؤزن سکوئر میٹر ہے یہاں تھرٹی ڈیفرنٹ سپورٹس فیسلیٹیز ہوں گے ورڈ ٹالس کلائمک وال ہوگی جو نائنٹی ایٹ میٹر تک ہوگی وہاں ورڈ ہائیسٹ وننگ پریک ہوں گے سپورٹس بولیور پروجیکٹ پرنس محمد بن سلمان روڈ پر ون تھرٹی فائیو کلومیٹر تک ہوگا اور وادیہ حنیفہ سے بھی کنیکٹڈ ہوگا یہاں پر بہت سے انویسٹرز کو پہ انویسٹمنٹ کی گولڈر اپورچنیٹیز مل سکیں گی اور ان تمام ایفرٹس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ کو انویسٹرز کو سواتھیرپ کی طرف اٹریکٹ کیا جا سکے اور ریاد کی ایک والیٹی لائف کو بھی رویل کیا جا سکے اس کے علاوہ سواتھیرپ کو ورڈ کے مہپ پر ایک ڈیفرنٹ ویسے رپریزنٹ کرنا ہے سواتھیرپ میں سپورٹس کو بھی زیادہ سے زیادہ پروموٹ کرنا ہے تاکہ اپکومنگ گیر میں سواتھیرپ بھی سپورٹس کمپیٹیشن کو یہاں پر ہوسٹ کر سکے اور سواتھیرپ ریونیو کے ڈیفرنٹ اپورچنیٹس کو ویل بھی کر سکے قطر ایرویز نے جسیسی کانٹریز کے سیٹیزن اور گیر ملکوں کے لیے سٹاپ آوہ پیکیج انٹریڈیوز کرائے ہیں اور اس نیو پیکیج سے قطر ایرویز سے ٹرول کرنے والے پیسنجرز فور نائٹس قطر میں گزار کر دوہا سمیت ون سیونٹی پلیسز کو ایکسپلو کر سکیں گے اس نیو سٹاپ آوہ پیکیج میں ائر لائن ٹکٹ ہوتل بکنگ انکلیوڈ ہوگی اس کے علاوہ کوئی سپریٹ ریزرویشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹکٹ بکنگ قطر ایرویز ہالیڈیز کے لیٹس بکنگ ٹول سے کی جا سکتی ہے اور یہ تمام ٹولز قطر ایرویز ہالیڈیز کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں وہاں سے ڈائریکٹ لئے ائر ٹکٹ اور ہوتل ریزرویشن کرائی جا سکتی ہے یہ سٹاپ آوہ پیکیج 14 ڈالر میں پر پرسن سے سٹاٹ ہوتے ہیں اور اس میں فور نائٹس کسٹے انکلوڈیڈ ہے یہ سٹاپ آوہ پیکیج اس لئے انٹرڈیوز کرائے جا رہے ہیں تاکہ جسے سی کانٹریز کے ایکسپیکٹ ریٹ بھی قطر میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپنڈ کر سکیں اور یہ سٹاپ آوہ پیکیج صادیرہ بہرین قویت امان اور یوئی کے ریزیڈنٹ کے لئے ایکسکلوزیولی انٹرڈیوز کرائے گیا ہے اس پیکیج کو کنیکٹنگ فلائٹس کے پیسنجر بھی اویل کر سکتے ہیں ہائل میں ایک ریسٹ ہاؤس کو بہت ٹائم سے مانیٹر کرنے کے پاس فیلڈ کیمپین کی ٹیمز نے ریٹ کے طوران بہت سے ایلیگل کیئر ملکی کو ریسٹ کیا ہے جو اس ریسٹ ہاؤس کو کھانے پینے کی چیزیں بنانے اور سو پریپریشن کے لئے یوز کرتے تھے اس ریس ہاؤس میں گیر ملکی خود پر رہتے تھے اور ان سب چیزوں کی پروڈکشن کے لئے بھی سے یوز کرتے تھے وہاں پر رکھی گئی سب پروڈکس رو مٹیریل سب کچھ ایکسپائر تھا اور اس میں فنگس اور مول بھی دکھائی دے رہی تھی ہر طرف انسیکس اور انہائجینک انوارمنٹ تھا فیلڈ کیمپین کی ٹیپ نے وہ ٹن تھاؤزن کلو گرہم سے زیادہ چیزوں کو ڈسکارڈ کر کے ویسٹ کیا ہے اور وہاں پر موجود ورکرز کو ارسٹ کر کے انٹیروگیشن کے لئے بھی بھیجا گیا ہے اس ریسٹ ہاؤس میں یہ سب کام کرنے کا لیسنس ایشو نہیں کرائے گیا تھا اس لئے اس ریسٹ ہاؤس کی اونر کو بھی انویسٹگیشن میں انکلوٹ کیا گیا ہے پراؤپر انویسٹگیشن کے پاتھ ان گیر ملکی کی سزا اور فائن کے پاس شو شورٹ ایک انہیں بلیک لسٹ کر کے ڈیپورٹ بھی کیا جائے گا اس ریسٹ ہاؤس کی کنڈیشن کو اس ویڈیو میں اس لئے اپسرف کیا جا سکتا ہے کس انوارمنٹ میں یہاں کام کیا جاتا تھا اپنے پرسنل گین کیلئے انٹینچلی لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا سہرد ارب کے جوازات نے زلحج کے ون مانت میں مینجمنٹ کمیٹی کے تھو ریسیڈنسی لیبر اور پوڈر پیس کے ویلیشن کرنے والے 11,060 سعودی شہری اور گھر ملکی کے خلاف پرسکرائب ایکشن لیے ہیں سعودی پاسپورٹ ڈپارٹ کا کہنا ہے کہ ان ویلیٹس کو جیل فائن اور ریپورٹ کی سزاکی ڈیسیجن لیے گئے ہیں سعودی منسٹی آف انٹیریئر جوازات اور سیکیورٹی نے سعودی رب میں رہنے والوں کو ووٹ نہ کیا جائے انہیں ایمپلائیمنٹ ٹریبل شیلٹر یا اکومیڈیشن کی کیسی بھی کوئی ایسسٹنس نہ دیں اگر سعودی رب میں رہنے والے سعودی شہری یا گھر ملکی ایسے ویلیٹس کو جانتے ہیں ان کی انفرمیشن منسٹری کی ویب سائٹ یا سیکیورٹی آفیشل کو دیں اور جو لوگ انفرمیشن دیں گے ان کے خود کی انفرمیشن کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا آزمین حج کی ریزیڈنشل کمیٹی نے مکہ مکرمہ میں ریزیڈنشل بیلڈنگز کے پرمیٹ حاصل کرنے والوں کی اپلیکیشن لینا سٹارٹ کر دی ہیں لاسٹ ویک مدینہ منورہ کی کمیٹی نے بھی ریزیڈنشل بیلڈنگ کے لیے پرمیٹ کے لیے شیڈیول شیئر کیا تھا حج 2025 کے لیے بیلڈنگز کے پرمیٹ کے لیے فرسٹ وے سٹارٹ ہو چکا ہے یہ پرمیٹ انہیں بیلڈنگز کو ایشو کیا جائیں گے جو منسٹر آف حج عمرہ کی بتائی گئی تمام سرویسز کے اکارڈنگ ہوں گے مکہ منسپالٹی کا کہنا ہے کہ آزمین حج کو بیڈر اور کالٹی سرویسز کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے اور یہ پرمیٹ بھی انہیں بیلڈنگز کو ایشو کیا جاتے ہیں جو ان سٹینڈرڈ کے اکارڈنگ ہوتے ہیں حجاج کی اکومیڈیشن کے ایڈرزرو بیلڈنگز اور ان میں پروائیٹ کی جانوالی تمام فیسلیٹیز کو منسٹر آف حج منسپالٹی سیول ڈیفینس اور سعادی کے ڈیفرنٹ انسٹوٹیشن کی طرف سے ریویو کیا جاتا ہے ہر طرح سے سٹینڈرڈنگ کے بعد بیلڈنگ آنے کو پرمیٹ ایشو کیا جاتا ہے اور اس بیلڈنگ کو یہ تمام منسٹرز کے فیلڈ کیمپین کے افیشلز منٹر بے کرتے رہتے ہیں